ہر خبر پر آپ کی نظر بیتاب سمچار اسلام علیکم پچھلی بار مجھے یہ موقع دیا تھا ہماری مجلس نے پارٹی نے صدر صاحب نے چنا تھا مجھے اور اگر دوبارہ مجھے پارٹی نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس بار ناراض نہیں دائے گی ہماری پارٹی اور عوام بھی ہماری جو اس بار مجلس کے ساتھ ہے گی کانگریس پارٹی کے درگز نیتا چودری مطین احمد صاحب بھی یہاں پر کانگریس کی لئے پوری کوشش کر رہے ہیں اور عام آدمی پارٹی کی دلی میں سرکار ہے تو ان سب کے باوجود مجلس کے لئے یہ اپ چناو کیسا رہے گا مجلس کے لئے اس بار چناو جو انشاءاللہ جیت کی طرف جائے گا اس کی وجہات ہیں الیکشن جیسے ہی جیتے کیجریوال کیجریوال نے جیتی سب سے پہلے یہ گئے امیشاہ سے ملے اور کہا کہ ہم مل کے کام کریں گے بہت اچھی باتیں مل کے کام کریں گے مگر مل کے کیا کام کر رہا انہوں نے کیجریوال نے یہاں پہ اسی علاقے میں اسی چوہن بانگر سیٹ پہ جھگڑ ہوئے ان جھگڑوں کے اندر انہوں نے جو کام کرا وہ سب کو پتا عوام ان کو جواب دے گی ایک بھی پولیس یہاں پہ نہیں تھی جھگڑوں کے ٹائم پہ اور سی ایم دلی کے سی ایم تھے وہ چاہتے ہیں تو بیڑی آتے ہیں وہاں پہ اور کہتے بھی میرے علاقے میں کام کیسے ہو رہا ہے مگر سی ایم صاحب نہیں پہنچے دوسری بات یہ تھی تو جب یہ اس کے لئے مولانا صاحب صاحب کے لئے یہ چٹھی لکھ سکتے ہیں ال جی کو کہ ان کی گرفتاری کی جائے ادھر کپل مشرہ کے لئے نہیں لکھی یہ بھی چیز دیکھا اور جس ٹائم پہ یہ انہیں بدنام کرنے کا کام کر رہے تھے کیجری وال پورے جماعت کو ہندوستان میں بدنام نہیں کرا انہوں نے پورے ورل میں بدنام کرا ایک طرف چلتا تھا کہ کرونا کے مریض اتنے ایک طرف جماعت والے اتنے یہ صرف بدنام کرنے کا یہ باٹنے کا کام کر رہا ہے کیجری وال نے مسلمان اور ہندووں کو یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں تھی مگہ انہوں نے کام کر کے دکھایا کیجری وال نے ہمارے علاقے کے اندر اور جو اس ٹائم یہ ان کا کر رہے تھے اس ٹائم پہ کانگریس نے کوئی ورود نہیں کرا یہاں پہ جھگڑے ہوئے مولانا صاحب کی بدنامی کری انہوں نے کیجری وال نے اور کانگریس چپ ہی ساتھ کے بیٹھے ہوئی تھی اس ٹائم پہ کوئی ایسا انہوں نے کام نہیں کرا یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فائر برگیڈ ہے یہ گوکلپوری مارکٹ یہاں پاس میں یہ سترہ ہزار کولے گئی تین دن تک کے مارکٹ جلتی رہی مگہ کیجری وال یا کیجری وال کی سرکان نے کسی نے کوئی کام نہیں کرا اب یہ بھیج رہے ہیں اپنی امانت اللہ کو علاقے کے اندر کہ جو آپ جائیے وہاں پہ ٹھیک کر کے آئیے امانت اللہ کو یہاں سے بھاگنا پڑا میٹنگ نہیں کرنے دے دیئے پبلک اتنا برا حال ہے تو پچھلی بار بھی جو آپ نے چناؤ لڑا تھا اور مجلس کا یہاں پر اچھی ووٹ ملے تھے تو کیا وجہ رہی تھی کہ مجلس پچھلی بار نہیں جیت پائی تھی اور اس بار آپ کو زیادہ امید ہے اس کی کیا وجہ ہے پچھلی بار تھوڑا سا جو پارٹی جیسے پہلی بار الیکشن لڑی تھی تو جنتہ کو اتنا پتہ نہیں تھا تو جیسے پتہ چلا اب اویسی صاحب جو سن رہے ہیں جو اویسی صاحب کو پورا ہندوستان سن رہا ہے اور ان کی طرف رجحان ہو رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ صحیح بات کون کہہ رہا ہے غلط بات کون کہہ رہا ہے ابھی آپ زیادہ دور مجھے ابھی یہ الیکشن ہو کے نپٹے ہیں بیہار کے وہاں پہ انہوں نے جو پاس سیٹ آئی ہیں اس سے ہی اتنے گھورا گئے ہیں اور سب پارٹی والے پتہ نہیں یہ کیا کریں گے کریں گے کیا ہے یہ تو اویسی صاحب تو اپنا سنویدان کے حساب سے بولتے ہیں جو بھی کچھ بولتے ہیں سنویدان پہ کہتے ہیں چلتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں اویسی صاحب کہ سنویدان نے مجھے اجازت دیئے یہ سب بولنے کی اسی پیٹن پہ بولتے ہیں اویسی صاحب جیسا آج کے ٹائم میں ہندوستان میں کوئی نیتہ نہیں ہے میری نظروں میں بھی اور عوام کی نظروں میں بھی مطلب وہ آج کے ٹائم میں دلوں پہ چھائے ہیں اویسی صاحب جو ہے اور ابھی حضر آباد میں چناؤں ہوئے ہیں وہاں پہ سب پہنچ گئے امیشان نڈا سب پہنچ گئے مگر ان کی ایک سیٹ بھی نہیں ہرا پائے اویسی صاحب وہ شکشیت ہے آج کے ٹائم میں ایسی شکشیت سو دو سو سال میں پیدا ہوتی ہے جو لوگ ان میں پہ یہ عارب لگاتے ہیں کہ اول مسلمانوں کی پارٹی ہے تو کیا آپ لوگ مسلمانوں کو ہی چناؤں لڑاتے ہیں دوسرے لوگ کو چناؤں نہیں لڑاتے ہیں نہیں ابھی آپ حیدر آباد میں اٹھا کے دیکھیں کتنے اپنے ہندو بھائیوں کو ہم نے ووٹ دیا ابھی یو پی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا راج بھر جی ساتھ میں آگئے ہیں وہ کون ہے ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ بھی ساتھ میں آئے ہیں یو پی کے اندر سب سے پہلے انہوں نے کہنا راج بھر جی نے وہ تو سب کے نعرہ لگاتے ہیں جے بھیم جے میم کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے وہ تو پھیلانے والے تو پھیلائیں گئی کیا پھیلاتے ہیں جو لوگ یہ پھیلاتے ہیں کہ یہ مجلس اتحاد المسلمین بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم ہے تو یہ عروب جو آپ پہ لگتا ہے آگر اس کی کیا وجہ ہے یہ جو ہے یہ اور پارٹیوں کا ڈر دکھائی دیتا ہے کہ جو ہے جس پارٹی کو ہم کرتے رہیں گی یہ بی جے پی کی ایجنٹ ہے بی جے پی کیا ہے جو بی جے پی کا ایجنٹ ہے یہ کہتے ہیں یہ کام تو عوام کہہ دی ہے دلی میں کیجیوال کو کہلنے کی بی جے پی کی بھی پارٹی ہے سب سمجھ چکے ہیں اب اس سے بات پڑی ہے اب یہ یو پی میں پہنچی ہے یو پی میں کیا ہے ان کا کیجیوال کا کچھ بھی نہیں ہے ووٹ کٹوہ پارٹی ثابت ہوگی یہ یو پی کے اندر اس وارڈ میں اب تک آپ کی کیا محنت چل رہی ہے اس وارڈ میں ایک کام سب سے ابھی تک کے جو ہوا ہے یہاں پہ ہوتا آ رہا ہے یہ اپنا آپ کو ایماندار کہتا ہے کیجیوال جی کہ ہماری ایماندار پارٹی ہے ہماری ایماندار آدمیوں کو ٹرگٹ دیتے ہیں تو یہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کیجیوال جی سے اپنے عوام کے طور پر ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں لینٹر یہاں پہ ہمارے علاقے میں تو آج تک کے کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی مکان بینہ پیسے ہوگے بناو لینٹروں پہ پیسے لیے جاتے ہیں یہ یہاں پہ ان کا کون سنر موجود تھا اس ٹائم پہ بھی یہاں پہ پیسے لیے جاتے تھے مگر انشاءاللہ اللہ نے چاہیے اور عوام نے مجھے یہ موقع دیا یہ میرا وعدہ ہے یہاں پہ لینٹر مکان بنیں گے بینہ پیسے ہوگے یہاں گریب آدمی ہوتے ہیں اپنا پیٹ کاٹتے ہیں کیسے کیسے کر کے زندگی میں ایک بار مکان بنا پاتے ہیں اپنا مگر ان سے بھی پیسے لیے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں جے ہی کو آگے کر دیتے ہیں اور ہم جے ہی کو مار کے بھگانے والا کام کریں گے یہاں سے ہمارے علاقے میں دکھے گا نہیں کوئی اور مکان بنیں گے یہاں پہ بلکل فری میں کوئی پیسے نہیں دے جائے گا یہ انشاءاللہ میرا وعدہ اور صاف سترائی کا وعدہ ہے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بہت کام ہوا آپ علاقوں میں آ کے دیکھیں آج زمین پہ کیا کام ہوا آج بھی نالی سرڑی پڑی ہیں یہاں پہ اور کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ مکان پڑا ہو انہوں نے پیسے نالی ہو بیچارے اپنا پیسے دیتے ہیں چھپتے چھپاتے کہ یہاں کے کانسلر ہو نہ کرتے ہیں مگر آج کے ٹائم میں پارٹی بھرست پارٹی ہو چکی ہے اس ٹائم پہ انہوں نے دو دو کروڑ پہ مانگے ایم ایل اے کے ٹائم پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آماد بھی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے جنتا میرا ماننا یہی ہے کہ جیسے سمندر میں خاموشی ہوتی ہے پہلے تو یہ جو جنتا ہماری جو عوام اس ٹائم پہ تھوڑی خاموش ہے یہ آنے والے جو سمندر میں جیسے پہلے توفان آتا ہے نا تو وہی خاموشی جنتا نے اکتیار کر رکھی ہے عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایسا لگا جیسے ہمیں تھگا گیا ہو اچھے ایک بات بتائیے دلی میں اور بھی تو مسلم سیٹ ہے امانت اللہ کو جسے یہ اپنا بتاتا ہے امانت اللہ اپنا آپ کو میں قوم کا وفادار ہوں حق دار ہوں جس ٹائم پہ مولانا ساتھ کو بدنام کرا جا رہا تھا اور جماعت والوں کو بدنام کرا گیا ہے یہاں پہ اتنے مسلمان بچے اٹھے گئے اتنے مسلمان بچے یہاں پہ جو اس ٹائم پہ مارے گئے اس ٹائم پہ یہ کہا تھے پانچوں ویدہیک چپ بیٹھے تھے انہیں شنا مانی چاہیے یہ کہتے ہیں اربین کیجی والد سے یہ کہ سیلمانپور جعفر آباد آپ کا عوام نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو ووٹ نہیں دیا ہے آنا چاہیے تو انہوں نے ہمیں جانور سمجھ رکھا کیجی والد نے کہ یہاں پہ جانور بستے ہیں اس لیے ایک بار بھی نہیں آئے وہ یہاں پہ عام آدھی پارٹی کو جن کا سبق سکھائے گی انشاءاللہ ضرور سکھائے گی بیتاب سمجھان سے باتشیت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملک کریں